موسیقی 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 بارہ بارہ گھنڈے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور ایک فراڈ ہے جو حکومت اور کے الیکٹرک مل کر کر رہی ہے ان سے کیک پیکس لینے کا مسئلہ ہے ان سے مرات حاصل کر کے اپنے پیٹوں کو پھرنے کا مسئلہ ہے اورٹی ہے وہ تین سو سی میگا وٹ ہیں گویا اس وقت کراچی کو جتنی سپلائی ہو رہی ہے وہ کے الیکٹرک کی جنریشن سے دس پندرہ فیصد سے زیادہ نہیں ہے باقی تمام سپلائی تو ان کو بفاق سے مل رہی ہے ان کے پلانٹ کیوں نہیں چل رہے یہ صرف گیز کے پلانٹ چلا رہے ہیں اور آئی کے پلانٹ بند رکھے ہوئے ہیں اسی یہ کہ ان کو وہ مہنگا پڑتا ہے بل ہم سے بائی کے مطابق چارج کرتے ہیں بجلی ہمیں اس لیے نہیں دیتے تھے کہتے ہیں کہ گیز ہمیں پوری نہیں مل رہی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوٹ مار کا تھندہ ہے بات یہ ہے کہ یہ کرپشن اور پدنوانی ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پانہ سال سے کے الیکٹرک نے لوٹ مار کا بازار کرم کیا ہوا ہے اور بلنگ ہو رہی ہے ناجائل میٹر رینٹ ہم سے وصول کیا جا رہا ہے غلط طریقے سے ڈبل بینک چارجز لیے جا رہے ہیں کوئی سہولت ہمیں نہیں دی جا رہی جتنے وعدے کیے تھے کہ جنریشن میں اضافہ کریں گے وہ نہیں کیا گیا ہے اس سب کے بعد بھی کے الیکٹرک کو پروفٹ ہو رہا ہے پیٹیس چھتیس ارب روپے کا پروفٹ ہو رہا ہے یہ سب کیا تماشا ہے یہ وہ تماشا ہے کہ انہوں نے شہر کی پارٹیوں کو خریدا ہوا ہے وہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا نہ امکیوم آواز اٹھاتی ہے نہ پیپلز پارٹی آواز اٹھاتی ہے نہ پیٹی آئی کوئی خدقیقی مادوں میں آواز اٹھاتی ہے نہ نور لیگ اٹھاتی ہے اس لیے کہ ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ اب آج گروپ سب کے پیگ بھرتا ہے سب کے پیگ بھرتے دیتا ہے سب کی آوازوں کو استبن کر کے رکھا ہوا ہے جماعت اسلامی میدان میں موجود ہے نیپرام نے ہم نے آپ کا مقدمہ لڑا ہے اور کیا الیکٹرک یہ جاتی ہے کہ اس کے ٹیرف میں اضافہ کریں تو آپ کے آپ کے بل جو اس وقت بھی زیادہ ہیں تیس سے چالیس فیصد زیادہ ہو جائیں تو صورتحال یہ ہے کہ صرف جماعت اسلامی اس کی مخالفت کر رہی ہے اور نیپرہ کو ٹیرف میں اضافہ نہیں کرنے دے رہی ہے سپریم کورٹ پہ ہم نے کیس لڑا ہے ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں ہم نیپرہ میں گئے ہیں ہم سوکوں پہ موجود ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کی آواز ایک متحد ہو کر قوت والی آواز بن جائے اور اس کے نتیجے میں ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے ہمیں ہر صورت میں بجلی چاہیے لوڈ شیڈنگ کسی صورت میں تابل قبول نہیں ہے یہ سفراد ہو رہا ہے جو ہم پر لوڈ شیڈنگ مسلط کی گئی ہے اس لئے ہم نے کل ہیڈ آف اس پیس پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ ہم پورے شہر میں مظاہرے کریں گے اس وقت بھی پچاس کے قریب مظاہرے ہو رہے ہیں شام کو بھی مظاہرے کیے جائیں گے اور آپ کے توسط سے شجید کرمی ہے میں بات کو مختصر کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ کے گھروں میں بھی بجلی نہیں ہوتی آپ پریشان ہوتے ہیں اس لئے تو دھوک میں کھڑے ہیں آپ کو کال دیں دعویٰ بھی سلک پہ آ کر سلک کو بلوک کر سکتے ہیں لیکن آج آج ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں اور آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ بیس تاریخ ہو انشاءاللہ بیس اپریل کو ہم سی ام آؤ اس کے اوپر گھر نہ دیں گے اور پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ سن لیجئے دو خط لکھ کر آپ لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے آپ یہ خط میں لکھتے ہیں کہ ان کے گیس میں دعفہ کر دیا جائے تاکہ یہ بجلی فراہم کریں مراد علی شاہ تمہیں بتانا پڑے گا ذراری نے جو دوسری مرتبہ کے الیکٹرک کو بیچا تھا تو کتنے پیسے وصول کیے تھے آپ کو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ نوری آباد میں جو زرداری صاحب کا پلانٹ ہے اس کو گیس بھی پوری ملتی ہے اس کی بجلی بھی پوری بنتی ہے اس کے بیسے بھی وہ پورے وصول کرتے ہیں یہاں کے پلانٹ کیوں نہیں چلتے ہیں بن قاسم کے پلانٹ کیوں بند ہیں اس لیے آپ حکمران ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارا کے الیکٹرک سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا تعلق بڑا گہرا تعلق ہے آپ جنائم میں شریک ہیں اس لیے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے میں وفاقی حکومت سے کہتا ہوں اور خاکان اباسی سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی پرائیویٹ ادارہ موجود ہے تو وہ پرائیویٹ ادارہ وہ آزاد نہیں ہو سکتا اس کو پابند کیا جائے گا اور اگر آپ پابند نہیں کرو گے تو ہم یہ بات جاننے میں حق جانے بھوں گے کہ اس آفشور کمپنی سے نواز شریف کی آفشور کمپنی کا کیا تعلق ہے کیا ان کی وشتداری ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں طوفان آ جائے کیا الیکٹرک کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جاتا یہ ساری حکومتیں ملی ہوئی ہیں یہ ایمکیو امیز سے دوہزار پانچ میں اس کو بیچا پھر زرزاری کے ساتھ مل کر دوہزار نو میں بیچا تھا اسی لیے شہر بند ہوتے رہے ہروں پندرہ پندرہ لاکھ میں ایم این ایز ایم پی ایس کے بیٹوں اور بچوں کو انہوں نے تنخواہوں پہ رکھا ہوا ہے اور ایریاز پاٹے ہوئے ہیں ادھر کی ریکاوری تم کرو گے مزاکرات سے کرتے ہیں سہیستہ آئے اگر ایک طرف سے رکھو گے چاروں طرف سے آئیں گے مراہد کے لیے ہرطان کرتے تھے جو شہر کو بگمگی میں دھکے رکھے تھے برامن احتجاج کریں گے برامن اپیل کریں گے تاجروں سے ملیں گے آئیے جب تو جہو تو دیستہ کیجئے قریب وحلوں میں اس پرغام کو پہنچائیے اپنا ہاتھ تحصیل کیجئے ظالموں سے حساب لینے کا مقت آگیا ہے اور ان ساارے جو ٹیو 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 ہمارا میں نے ان الحمدللہ ہے اپنا عالمین نو رائے توک میں نا منجوس نا منجوس شیئڈنگ نا منجوس نا منجوس نا منجوس مینٹر نیڈنگ نا منجوس امیل عمد اسلامی کراچی توپر اسے حنالے سے سکام کرمائیں وہ خالد گردی کے خلاف ایک تحریک کو پچھلے سال شروع کیا تھا اس وقت اپنی پیک پر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے وعدے انہوں نے کیے تھے کہ لوٹ شیڈنگ ختم ہو جائے گی پلانٹ اچھے ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سب ختم ہو گئے دعوے اور اس وقت پورا شہر پریشانی میں ہے گرمی میں بلبلا رہے ہیں لوگ بچے پڑھ نہیں پا رہے امتحانات ہو رہے ہیں چیئرمن بورڈ جو ہیں وہ چلا رہے ہیں کہ بچوں کو سینٹرز میں لائٹ نہیں ہے اور ایسی صورتحال میں حکومت کیا کر رہی ہے پیپرز پارٹی کی حکومت خط لکھ رہی ہے وفاقی حکومت حاشیر واد دے رہی ہے کے الیکٹرک کو اور یہ واد بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے یہ دو اداروں کا مسئلہ ہے یہ اداروں کا مسئلہ نہیں ہے یہ دہشتگردی کا مسئلہ ہے یہ دہشتگردی کر رہی ہے کہ الیکٹرک اور اس میں حکومتیں شریک ہیں پارٹیاں شریک ہیں اسی لیے تو اس کو لگام نہیں دیتے اسی لیے تو اس کا لائسنس منسوق نہیں کرتے اگر ہم ایک مہینہ بل نہیں دیں تو یہ ہمارا بجلی کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں اور یہ اسی عرب روپے سوئی گیس کے نہیں دے رہے ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس طرح سے سیدھی انگلیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم بیس اپریل کو انشاءاللہ ریڈ زون میں داخل ہوں گے اس سے پہلے پورے شہر میں کمپین چلائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیپس پارٹی کس طرح ہمارا راستہ روکتی ہے بسی مرتبہ بھی انہوں نے ہم پر گولیاں چلائیں تھیں اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ چونکہ وہاں سے کھاتے ہیں اسی لیے ان کا تحفظ کرتے ہیں اسی لیے کوئی آواز نہیں اٹھنے دیتے ہیں اب یہ پیپس پارٹی کے اوپر ہے کہ ہمارا گولیوں سے استقبال کرتی ہے یا وہ واقعی اس مسئلے کو حل کرواتی ہے اور کراچی کے لوگوں کو ریلیف دیتی ہے اسی طرح سے وفاقی حکومت گورنر صاحب جو وکیل بنے ہوئے ہیں پوری طرح سے کے الیکٹرک کو سپورٹ کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جس پہ نواز شریف کی جو حکومت ہے جو مسلم لگنون کی حکومت ہے وہ کہ الیکٹرک کے پارٹنر کے طور پر ہمیں سامنے نظر آتی ہے یہ ظلم اب ختم ہونا چاہیے کراچی کو لاواریس اور یتیمت سمجھو جن لوگوں نے کراچی کے منڈیٹ کو بیچا ہے ان کا اب کراچی کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کراچی کے لوگ انشاءاللہ اپنے ووٹ کے ذریعے سے ان سے انتقام لیں گے اور ان کو وڈیروں کے ہاتھ ووٹ بیچنے کی سزا دیں گے اور انشاءاللہ اب کراچی کے اندر پھر سے روشنیوں کو بحال کرنے کا یہ عمل شروع گا ہے لیکن اس کے لئے جدو جہت کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی بیس تاریخ کو ہم ریڈ زون میں داخل ہوں گے وزیرالہ ہاؤس پہ اور ستائیس اپریل کو ہم قوم سے اپیل کر رہے ہیں تاجروں سے اپیل کر رہے ہیں سنتکاروں سے اپیل کر رہے ہیں طالب علموں سے اپیل کر رہے ہیں کہ سب مل کر ہرطال کریں گے گھر پہ موجود رہیں گے پرہ من طریقے سے یہ سارا کام ہوگا اور ہم اپنے اتحاد سے بتا رہیں گے کہ ہمیں یہ ظلم برداشت نہیں ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ ہمارے اسی جدو جہت سے حل ہوں گے دیکھیں ایک سال پہلے دیکھیں بہت سی چیزیں تو حل ہوئیں دیکھیں پہلے تو ہمیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا احتجاج کی کوئی سمتی نہیں ہوتی تھی لوگ ہمیں بے عقوب بناتے رہتے تھے اب دیکھیں ابھی بھی انہوں نے بے عقوب بنانے کی کوشش کی لیکن ہم میدان میں موجود ہیں ہم نے بتا دیا کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی نیپرا میں ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ ٹیرف میں اضافہ کریں خیباً آٹھ مہینے سے ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کو اضافہ نہیں کرنے دے رہے ہیں اسی طرح سے بہت سارے مسئلہ ریزولٹ بھی کرواتے ہیں ہم اپنے پریشر کے ذریعے تو جدو جہود میں برکت ہوتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تحریک ضرور اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی اور یہ مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ تعالی اور اگر گھر بیٹھے آئیں گے تو پھر ان سارے لٹیروں کو موقع ملتا رہے گا اور جس طرح سے چھائیں گے یہ کھائیں گے ہمارا کام اپنے حصے کا کام کرنا ہے عوام ہمارے ساتھ کھڑیں آپ دیکھیں ان میں سے یہ جماعت کے کارکون نہیں ہیں یہ عوام ہیں نو نو بجے صرف لائٹ نہیں ان کے گھروں میں یہ کیا کریں کہاں جائیں تو اس لیے یہ سب لوگ بپھرے ہوئے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بپھرے ہوئے لوگ پھر شہر میں لائن آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو ایک ڈائریکشن دی جائے انشاءاللہ ستائیس اپریل کو پرمن ارتال ہوگی بیس اپریل کو ہم ریڈ زون میں جائیں گے یہ لوڈ شیڈنگ ان کو ختم کرنی پڑے گی انشاءاللہ تیاری پکڑ لو بس